نمشکار میں دیپک شرما اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سوگت ہے دوستو بینگلور میں اپوزیشن پارٹیز کی بیٹھک چل رہی ہے اور اس بیٹھک میں راہول گاندی ہیں، سونیا گاندی ہیں، کھڑگے ہیں، نتش کمار ہیں، لالو یادو ہیں، ممتہ بنرجی ہیں، سٹیلن ہیں، کیجری وال ہیں، بھگون تمان ہیں، تیجسوی ہیں ایک چھت کے نیچے سبھی بڑے وپکشی نیتہ ہیں اور چناؤ کی رنیتی بنا رہے ہیں اب بیٹھت تو وپکش کی ہو رہی ہے، اپوزیشن پارٹیز کی ہو رہی ہے، لیکن باکلا رہے ہیں یہ دو نیتہ موڈی جی اور امیشہ، اب موڈی جی اور امیشہ جو اب تک وپکش کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، بھاؤ نہیں دیتے تھے وہ مانگتے تھے کہ اپوزیشن ایگزیسٹ ہی نہیں کرتا ہے، یہ دونوں نیتہ آج کی تاریخ میں وپکش سے اتنا سہمے کیوں ہیں، اتنا ڈرے کیوں ہیں اور جو سب سے بڑا سوال ہے، the question of the day کہ ایسا آخر کیا ہو رہا ہے بنگلور میں، ایسا آخر وپکش کیا کرنے جا رہی ہے کہ موڈی اور شاہ صاحب کی آج کل اس اپوزیشن یونیٹی کو دیکھ کر نیندھوڑی ہوئی ہے اب دوستو جن لوگوں کے پاس دیش کا سارا سسٹم ہو، ساری طاقت ہو، corporate کی طاقت، پیسے کی طاقت، judiciary کی طاقت، میڈیا کی طاقت، ایجنسیوں کی طاقت، اگر وہ آج کی تاریخ میں اپوزیشن سے تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اب لوگ کہتے ہیں کہ وپکش کے پاس ایک ایسا فارمولا ہے جس کا توڑ ابھی امیشہ کو نہیں مل رہا ہے اور یہ جو فارمولا ہے اس کو تیار کیا میتش کمار نے، شرد پوار نے، ممتاب انرجی نے، سیتا رام یچوری نے اور اس فارمولے پر آخر کار راہل گاندھی نے اپنی موہر لگا دی راہل گاندھی بھی ہنڈیڈ پرسنٹ اس فارمولے سے ایگری کر گئے ہیں اور یہ فارمولا اگر دو ہزار چوبیس کے جناو میں جنائٹیڈ اپوزیشن مل کر اس فارمولے کو لاغو کرتا ہے تو ایک چیز تو تہہ ہے اور سچ بھی ہے کہ پھر پردان منتری موڈی تیسری بار پردان منتری نہیں ہوں گے سیز ون ورسز ون تو پھر بیجے پی کا کیا حال ہونے والا ہے دو سو سے نیچے دو سو دیکھیں دکشین بھارت کی پوری سیٹ میں تو بیجے پی ہے ہی نہیں آنڈھرا تیلنگانا کرنا کیرل تمیل نادو پونڈیچری یہاں تو ہی نہیں کرنا ڈک میں بلکل اب بھاگتا ہوا جو بچا ہے وہ ہے چتیز گر مدر پردیش راجستان کی ستھی آپ کو پتا ہے اتر پردیش میں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں دیپک بھائی اتر پردیش کے لوگوں سے میری لگاتار بات چل رہی ہے اور ابھی میں جاؤں گا اتر پردیش اتر پردیش میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بری ستھی یہ دی بیجے پی کی کہیں ہوگی تو اتر پردیش میں ہوگی ہم دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں اس فارمولے کی جس نے نیند اڑا رکھی گی گجرات لوگی ابھی جو فارمولا ہے چناؤ کا اس کا جو کنسپٹ ہے وہ تو بہت آسان ہے بہت سمپل کنسپٹ ہے لیکن اس کو ایمپلیمنٹ کرنا اس کو سارے چودریوں کے بیچ میں ہر بڑے نیتہ ہر بڑی پارٹی کے بیچ میں اس کو لاکو کرنا ایمپلیمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور اسی لئے یہ مشاکت چل رہی پہلے پتنا میں میٹنگ ہوئی اب بینگلور میں دو دن میٹنگ ہے اور بینگلور میں اسی فارمولے کو ورک آؤٹ کیا جائے گا سوٹ آؤٹ کیا جائے گا کنونس کیا جائے گا کہ کیسے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے اور امیش شاہ اور موڈی چاہتے ہیں کہ یہ فارمولا ایمپلیمنٹ نہ ہو فارمولا توڑنے کے لیے وہ ہر قدم اٹھا سکتے ہیں اب فارمولا کیا ہے فارمولا ہے کہ بی جے پی کے مخالف دھائی سو سیٹوں پر ٹو ہنڈرڈ ان ففٹی سیٹ جہاں بی جے پی سٹرونگ ہے وہاں پر سارا اپوزیشن مل کر ایک کنڈیڈیٹ کھڑا کرے گا ہر سیٹ پر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی جے پی کا ایک کنڈیڈیٹ بی جے پی اینڈی ہے اور ادھر اپوزیشن یونائیٹڈ اپوزیشن کا ایک کنڈیڈیٹ فارمولا اگر اتر پردیش کی کسی سیٹ پر بی جے پی کھڑی ہو رہی ہے بی جے پی کا ایک کنڈیڈیٹ ہے تو جتنا بھی اپوزیشن ہے یعنی اس میں سماجوادی پارٹی بھی ہے اس میں کانگریز بھی ہے اس میں جین چودری بھی ہیں اس میں نتش کمار بھی ہیں اور اس میں آخری وقت پر اگر مایواتی بھی شامل ہو جاتی ہیں سارے لوگ مل کر ایک امیدوار دیں گے یعنی ایک سنیوکت امیدوار اور ادھر بی جے پی کا ایک امیدوار ون ورسز ون اور یہ دھائی سو سیٹوں پر ایسا ہوگا اور خاص کر یہ جو سیٹیں ہیں جو پردیش ہوں گے وہ بنگال ہوگا وہ یوپی ہوگا بیہار ہے اس میں جھارکنڈ ہے پنجاب ہے دلی ہے مہاراست ہے اور بھی کئی راج ہیں اور کوشش تو یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو دھائی سو سیٹیں ہیں ان کو تین سو سیٹوں تک لے جائیں اب دوستو یہ جو بی جے پی ورسز یونائٹڈ اپوزیشن یعنی ایک بنام ایک یہ جو لڑائی ہونے جا رہی ہے اس سے بی جے پی کیوں گھبرائی ہے گھبرہات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ووٹ شیئر دیکھیں گے اگر آپ ووٹ شیئر دیکھیں گے تو بی جے پی کے پاس پچھلی بار یا آپ کہہ سکتے ہیں آج بھی جو ووٹ شیئر ہے کموں بیش 37% ہے 37% کے آس پاس یہ بی جے پی کا ووٹ شیئر ہے اور اگر آپ یونائٹڈ اپوزیشن دیکھیں تو اس کا 63% کے آس پاس ووٹ شیئر ہے یعنی 63% ووٹ اگر ایک ہو گیا ہر سیٹ پر یا زیادہ تر سیٹوں پر تو پھر یہ جو 37% ووٹ ہے کہیں 35% بھی ہو سکتا ہے کہیں 38% بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو 37% کا ووٹ ہے اس کو ہرانا اس کو شکست دینا آسان ہو جائے گا اور یہ کوئی کیمسٹری نہیں ہے یہ چناؤ کی پیور ارثمیٹک ہے اور ایسی ارثمیٹک غلط نہیں ہوتی اور شاید اسی ارثمیٹک کا توڑ چانک کے پاس نہیں ہے اب دوستو اس فاربولے کا اس ارثمیٹک کا کوئی توڑ فیلحال امیش شاہ کے پاس نہیں مودی جی کے چانک کے پاس نہیں ہے لیکن امیش شاہ کو لگتا ہے کہ اگر پارٹی ہی توڑ دی جائے پارٹی میں ہی سپلٹ کر دی جائے تو پھر ووٹ شیئر بھی ٹوٹ سکتا ہے ووٹ شیئر میں بھی سپلٹ ہو سکتا ہے لیکن اسے دربھاگے کہیے اتفاق کہیے کہ امیش شاہ کا یہ جو ایکسپیرمنٹ تھا یہ ایکسپیرمنٹ ہے مہراش میں فیل ہو گیا مہراش میں انہوں نے ادھا اٹھاکرے کی پارٹی توڑی شرط پوار کی پارٹی توڑی لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو سروے بتاتے ہیں کہ شرط پوار اور ادھا اٹھاکرے ان کا ووٹ شیئر ابھی بھی انٹیکٹ ہے یعنی ایکنات شندے کے جانے سے یا عجید پوار کے جانے سے یہ فارمولہ نہیں بگڑا اور یہی آپ کہہ سکتے ہیں دکھتی رگ ہے امیش شاہ کی مودی کی اور آج اسی پر میں چاہتا ہوں کہ اس کو پوری طرح سے ڈیکوڈ کریں کہ اگر اپوزیشن بینگلور کی ان دو دنوں میں اگر اس نے ایک رنیتی بنا لی سٹریٹیجی بنا لی اور کیجریوال سے لے کر اور اکلیش یادو تک اور ممتاب انرجی سے لے کر نتش کمان سب کے سب سہمت ہو گئے اس فارمولے پر اور راہل گاندھی بھی تو پھر آگے ہونے کیا جا رہا ہے پھر دو ہزار چوبیس میں کیا ہوگا بے خوف ٹائگر بے خوف ٹائگر اشوک مانکھڑے سے بہتر اس مدے کو اس سوال کو کوئی ڈیکوڈ بھی نہیں کر سکتا تو میں اور ٹائگر کوشش کریں گے کہ ایک کلیر پکچر آپ کو دیں اپوزیشن کی اس فارمولے کی امیشہ اور مودی کے توڑ کی کیا ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے اس پر تو سیدھے چلتے ہیں اشوک مانکھڑے ٹائگر کے پاس اور ڈیکوڈ کرتے ہیں اس بڑے سوال ٹائگر پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پٹنا کی میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں جس طرح سے اپوزیشن پارٹیاں پہنچیں آج بینگلور کی میٹنگ ہے پارٹیوں کی سنکھیا لگتار بڑھ رہی ہے لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی میٹنگ وپکش کی ہو رہی ہے لیکن باکھلائے امیش شاہ ہیں باکھلائے مودی جی ہیں کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ باقی جو موڈ تھا میٹنگ وپکش کی ہو رہی ہے پریشانی گجرات لوگی کو ہو رہی دیکھیں گجرات لوگی کی ایک خاصیت ہے گجرات لوگی وپکش یا ویرودھ سہن نہیں کرتی گجرات میں جب گجرات لوگی راج کر رہی تھی تمام یہ دونوں نیتا انہوں نے کرے وپکش کو وہاں بندل بنا کے اپنے پاکٹ میں رکھ لیا تھا لیکن یہ سب کونکہ ابھی کیا ہوا جیسے ان کو لگا کہ یہ وپکش ایک ہوگا ہی نہیں کشیتری عدل سماپت ہو جائیں گے ایسا جی پی نڈا کہتے ہیں کانگریس مکت بھارت کی گھوشنا پردان مطری نریندر موڈی جی کہتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ بھاجوپا کانگریس یک تو ہو گئی ہے دوسری اور جب ان کے سارے ترکش کے تیر انکم ٹیکس سی بی آئے اور ایڈی یہ جو تین براماست رہیم یہ جب براماستر فیل ہو جاتے ہیں تو یودھا پریشان ہو جاتا ہے ان کی حالت ارجن جیسی ہو گئی جو ارجن آدیواسیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنے آستر شستر دیکھ رہے تھے کہ ناکام ہو گئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا کرنے کے باوجود بھی کیجریوال نہیں جائیں گے گوڈی میڈیا صبح سے شام تک تن تنہ بجا رہا تھا کہ کیجریوال نہیں جائیں گے ادھر سے ممتہ بھی نہیں آئے گی نتشکے بھی من میں نہیں ہیں اور پہلے تو ادھر سے کیانسل ہو کے میٹنگ ہوئی جس کانگریس مکت بھارت کو کرنے گئے تھے وہ اب پورے بھارت پہ چھائی ہوئی ہے بھارت جوڑ یاترہ کے بعد کانگریس نے اپنا موجود دکھا دیا اور خاص کر ہمچل اور کرناٹک کے جیت کے بعد کانگریس میں جو اتصا آیا ہے تو کانگریس میں اتصا کے ساتھ ایک اہمکار بھی آتا ہے تو یہ ہو رہا تھا کہ کانگریس کسی کی سنیں گی نہیں لیکن کانگریس نے باقاعدہ ایک اچھی بھومی کا نبھاتے ہوئے سبھی بھی پکشکو سینئر لوگوں کو عزت دیتے ہوئے ساتھ ویساجہ میٹی کی سترہ راجنیتیگ دل وہاں سے آئے سترہ راجنیتیگ دل کی ہنکار سے ان کے پہلے کی جمعن کھی سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا پھر وہیں ایک بار پریاس ہوا انکم ٹیکس فائنانس منسٹر جو نتیش کے تھے ان کے آرینڈ ہوئی وہاں شرط پور کے پارٹی توڑ دی جائے نتیش کے جو فائنانس منسٹر ہیں اور شہد جو لللن سنگھ ہیں ان کے کسی دوستوں کے یہاں بلکل بلکل وہ سب گھرا گئے ڈرانے کے لئے ادھر شرط پوار کا کنبہ تو پورا انکم ٹیکس لیڈی پہ تھا ہی ستر ریڈ ہو گئی تھی ان کے عجید پوار ان کے بہنیں ان کے داماد ان کی پتنی ماں سب کے نام سے پارٹھ ان کا بیٹا سب کے نام سے وارانٹس پھر انہوں نے شرط پوار کو ملجانے کے لئے پارٹی توڑی لیکن وہ غلط پہلی بار اڑی کی نوٹیس دے کے شرط سے انہوں نے اپنا موہ جلا لیا تھا پھر سے ایک بار انہوں نے شرط پوار کے اوپر حملہ بول دیا اس کا ریٹیلیشن ہی ہو گیا کہ شرط پوار سے ٹوٹے ہوئے لوگ آج پھر شرط پوار کے چڑڑوں میں چکر مان رہے ہیں شرط پوار کا سٹیک مہاراستر میں بڑھ گیا اور شرط پوار بھی کل پہنچ گئے جو سترہ پارٹیاں تھی دیپک بھائی وہ سترہ کا کنبہ بڑھ کے چھبیس ہو گیا اس کے معنی یہ ہے کہ اب دیش کے ویروہ دھی پارٹیوں کو یہ بات سمجھ میں آگئی یہ جاتی ہوئی سرکار ہے اب جو لوگ فیل سٹر ہوتے ہیں یہ وہ دیکھتے ہیں کہ جدھر پڑڑا بھاری ادھر چلے جائیں گے وہ پڑڑا بھاری لوگ ادھر چلے گئے تو اب یہ بوکھلاٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی ہار سامنے دکھ رہی ہے سارے میں یہی کہہ رہے ہیں پارٹی کی اندھرونی چھگڑے بہت ہے اب اگر اپوزیشن پورا انٹیکٹ ہے ممتا کےجریوال اکلیش یادو جیند چودری سارے لوگ جتنے بھی پلیئرز ہیں اس میں ادھر اٹھاکرے بھی ہیں اور اس میں باقی فاروق عبداللہ بھی ہیں ساری پارٹیاں اگر ایک ہو رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک سیٹ ایجسمنٹ ہوا اگر دھائی سو سیٹوں پر ایجسمنٹ ہوا کہ بی جے پی سے ون آن ون ایک بنام ایک کی لڑائی لڑے گی مطلب ایک کینڈیڈیٹ جوائنٹ اپوزیشن کا اور ایک بی جے پی کا اگر یہ لڑائی ہندوستان میں ہوئی لوگ سبحان میں ون آن ون ایک ورسز ون ورسز ون تو پھر بی جے پی کا کیا حال ہونے والا ہے دو سو سے نیچے دو سو دیکھیں دکھن بھارت کی پوری سیٹ میں تو بی جے پی ہے ہی نہیں آنڈھرا تیلنگانا کرنا کیرل تمیل نادو تمیل نادو پونڈیچری یہاں تو ہے ہی نہیں کرنا ڈک میں بلکل اب بھاگتا ہوا جو بچا ہے وہ ہے چتنگر مدع پردیش راجستان کی ستھی آپ کو پتا ہے اتر پردیش میں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں دیپک بھائی اتر پردیش کے لوگوں سے میری لگاتار بات چل رہی ہے اور ابھی میں جاؤں گا اتر پردیش اتر پردیش میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بری ستھی بی جے پی کی کہیں ہوگی تو اتر پردیش میں ہوگی اچھا راج بھر جی کو لینے کے بعد اپنے پارٹی میں مختار انساری کا بیٹا بھی ابباس انساری دہج میں آیا ہے ساتھ میں تو جس بی جے پی کے ویدائے کی حتیہ کے جرم میں ابباس کے پتا بیٹے ہویا ہے جیل میں اس ابباس کو انڈیا کیسا سہن کرے گا لیکن یہ مختار کے بات تو ساپ سون گیا ہے یوگی جی کو نہ یوگی جی نے ریٹویٹ کیا نہ یوگی جی نے راج بھر جی کا سواغت کیا یوگی جی چھپی سادے بیٹھے ہوئے اور یہ جو یوگی جی کی چھپی ہے یہ کہیں نہ کہیں آنے والے تفان کا انڈیکیشن ہے میں بتا دیتا ہوں انڈیا کا تو کنبہ بڑھا لیا لیکن یوگی میں ایک بڑا گدہ پیدا کر دیا جی میرا جو سوال ہے اگر دھائیسو سیٹوں پر اپوزیشن یونائیٹی اپوزیشن ورسز بی جے پی ہر سیٹ پر اگر ون ورسز ون ہوتا ہے تو پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے مہراج میں کیا ہوگا بیہار میں کیا ہوگا ڈلی میں کیا ہوگا پنجاب میں کیا ہوگا مطلق اگر دھائیسو سیٹوں پر ایسا ہو رہا ہے تو پھر موڈی اور امیشہ کی ستھی کیا ہونے چاہ رہی ہے دیپک بھائی یہ دھائیسو سیٹے وہ ہے جو بی جے پی کے پاس ہے نورت انڈیا کی ہے دکشن میں تو بی جے پی ہے نہیں تو وہاں تو ون ٹو ون والی بات ہی نہیں ہے تو آپ پریکپرین دو سو سیٹے تو چھوڑی دو دکشن بھارت کی باقی بچی ہوئی سیٹوں میں یہ دھائیسو میں یہ رہیں گے ون ٹو ون ہوگا تو پھر بی جے پی اپنے آلائز کو کیا دے گی تو یہ تو اتنا بڑا وہ مو ہوگا ویپکش کا جی پس تو ہوتی ہوئے نظر آئیں گے اور میں تو پھر دو سو سے نیچے ہی میں نے کہا چلی آپ چلی آپ اگر دو سو دے رہے میں دو سو بیس دے دیتا ہوں میں گریس دے دیتا ہوں میں تھوڑا دل بڑا کر لیتا ہوں چھپن انج کا چھاتی میں دو سو بیس دیتا ہوں اگر دو سو بیس ایک سیچویشن ہے اگر دو سو بیس دو سو پچیس موڈی جی کے آتے ہیں اور اس میں بھی ویپکش کی سیٹیں جادہ ہوں گی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی اس تھیتی میں موڈی جی جب نوین پٹنایک سے سمرتھن مانگیں گے موڈی جی جب جگن موہن ریڈی جو آن پردیش کے موکی منتری ان سے سمرتھن مانگیں گے کیسی آر سے سمرتھن مانگیں گے کیا یہ لوگ اس وقت موڈی کو سمرتھن دیں گے یا اندر ہی اندر سب نراج ہے موڈی سے موکے کی تلاش میں ہے کیوں سمرتھن دیں گے آپ دادا گری سے ایڈی کا ڈر دکھا کے زبردستی کسی سے دوستی کرتے ہیں کیا کیسی آر یہ بات کو بھول جائے گا کہ اس کی بیٹی گھنٹوں بیٹھی رہی ہے ایڈی کی آفیس میں کیا جگن ڈیڈی اس بات کا بھول جائے گا کہ بار بار اس سے سمرتھن اسٹے لیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کئی ایڈی کے کیسے سے کیا پٹھنائی اس بات کو بھول جائے گا ایڈی کا ڈر اس کو بھی دکھایا گیا ہے کیا ممتہ ہی بات بھول جائے گی کہ اس کی پارٹی توڑنے کا پریاس کیا گیا ہے کیا شرد اس بات کو ماف کریں گے کہ انہوں نے اپنے گھر میں گھس کے انہوں نے اس کے یا سپلٹ کروا دیا ہے کون مدد کرے گا کوئی تو ایک دل کی ریلیشن والا ہونا چاہیے چھپن انچ کا سینہ ہے تو اس میں دل بھی بڑا ہو جانا چاہیے چھپن انچ کے سینے میں کم سے کم چالیس انچ کا تو دل ہو اور چالیس انچ کا دل کم سے کم چار دوست تو رکھیا ایسے کہ جو کہے کہ میری آپ کی دل کی دوستی ہے دل کی نہیں یا دل کی دوستی کسی کے ساتھ نہیں ہے دل کی دوستی ہے آپ میرا ساتھ دو میں آپ کو انکم ٹیکس ایڈی سے ریلید دیتا ہوں آپ میرا ساتھ دو ایڈی آپ کو اسی بھی آئے آپ کو پریشان نہیں کرے گی یہ دل ہوئے ہیں یہ کنوا جو ہے یہ دل کے تہن اکھٹا ہوا ہے جی ٹائگر آپ سے باتچیک میں دو سیچویشن آ گئی ایک سیچویشن آپ نے کہا کہ اگر دھائی سو سیٹو پر یونائٹیڈ اپوزیشن لڑتا ہے نورتھ ہنڈیا میں تو بی جے پی یعنی موڈی جی دو سو کے نیچے جا سکتے ہیں ہم دو سو کے نیچے جا رہے ہیں تو تو پھر بحث کرنا بیکار ہے پھر تو موڈی جی کو آنا نہیں ہے میں نے کہا تھا کہ اگر موڈی جی دو سو پچیس پہ جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبین پٹنایک ہیں یا کیسی آر ہیں کوئی بھی کو مدد نہیں کرے گا موڈی جی کو مدد نہیں کرے گا ہو سکتا گھٹکری کو مدد کرے کسی اور کو تو یعنی دو سو پچیس پہ بھی موڈی جی نہیں ہے اور اگر دو سو کے نیچے ہیں تو موڈی جی نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ موڈی کو کم سے کم دو سو ساٹھ دو سو پیسٹ دو سو پچاس کے اوپر سکتر سٹے لانی ہوگی دس سٹوں کا بھی جگار کرنے کے ستھی میں نہیں ہے کارن ویوار تانہ شاہ کا ویوار کروگے تو یہ ہی آر ہوگا جی کسی ہی ہوتا کیا ہے انڈر ورلڈ میں جب کوئی گینگ پیار محبت سے چلاتا ہے تو اس کے لئے چاند دینے والے دس پیدا ہوتے ہیں جب ڈان ڈرہ ڈرہ کے گینگ کو سمالتا ہے ایسے میں کسی دن اسی کا گیم بچتا ہے ورطمان راجنیتی انڈر ورلڈ سے الگ نہیں ہے ہمارے دیش کیونکہ انڈر ورلڈ میں فیروتی مانگی جاتی ہے یہاں پہ سمرتن مانگا جاتا ہے انڈر ورلڈ میں جان کا دھوکہ ہوتا ہے اگوا کیا جاتے ہیں گولی ماری جاتی ہے یہاں اریشت کیا جاتا ہے یہاں سمبتی کرک کی جاتی ہے فرق کتنا ہے انڈر ورلڈ میں دھمکی تھیٹ کول آتا ہے یہاں پر ایڈی کا کول نوٹس جاتا ہے ایڈی کا نوٹس جاتا ہے یعنی اگر میں آپ کی بات مانوں میں آپ کی بات مانوں تو موڈی جی کے استحتیتی بہت مشکل ہے موڈی اور شاکل آپ کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی پرستیوں میں جس طرح سے اپوزیشن یونائٹ کر رہا ہے اپوزیشن ایک ہو رہا ہے اپوزیشن کی سٹرنٹھ بڑھ رہی ہے اپوزیشن آج سیٹ ایڈجسمنٹ کی کل پارٹی کرے گا کہ سیٹ ایڈجسمنٹ کیسے ہوگی اس کی میٹنگ ہو رہی ہے سیٹ ایڈجسمنٹ کو لے کر اور اگر دھائیسوں کے اوپر ارینمنٹ ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوگا یعنی آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ اٹ لیسٹ موڈی کو دو ہزار چودہ جیسی پرفارمنس دینی ہوگی کم سے کم دو سو ساٹھ دو سو جی ساٹھ نہیں دن سٹوں کا بھی گیپ نہیں ہو سکتا چلیے کہ مان لیا دس سالوں میں دس سالوں میں دھونڈو مجھے ایک آدمی بتاؤ ایک نام بتاؤ جو پرطاڑیت نہیں ہے چلیے مانتا ہوں میں آپ کو ایک پارٹی راجنیتک دل بتائیے جو پرطاڑیت نہیں بات تو موڈی جی کی ہو رہی تھی اور اپوزیشن کی ہو رہی ایک سوال میں اب بھیجے پی کا ہی پوچھ دیتا ہوں کیونکہ آپ رسس کے کئی نیتاں ان کے بھی ٹیچ میں رہتے ہیں آپ ناکپور بھی جاتے ہیں آپ دلی میں بھی 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 جی پی کے بھی کئی نیتاں کے ٹیچ میں کیا واقعی اگر یہ اسٹھیتی ہے تو بھیجے پی کے بھیتر بھی بھگاوات ہے کیا صرف سبرمنیم سوامی وارون گاندھی مینکا گاندھی راجنا سنگھ گٹ گری کیا ایک ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو رہی ہے کیا بھیجے پی کے اندر بھگاوات ہے بھائیانک روپ سے یہ سویا ہوا جوالا مکھی جیسا ہی دو سو ستیتر والا آکڑا شرٹ پڑے گا یہ جوالا مکھی ایکٹیو ہوگا یہ کھد کھدہ رہا ہے کئی بار دھوا نکلتا دکھائی دیتا ہے جوالا مکھی سے ڈر لگتا ہے کہ یہ لاوہ کب پھیکے گا بھاجپا میں ہر راج میں لوگ پرطاڑی تھے جو سنگھ سے آئی ہوئی بیجے پی تھی جو کھچابو تھاکرے کی بیجے پی تھی جو چال چرٹر چہرے والی بیجے پی تھی وہ اپنے آپ کو اسائر کمزور بلکل جس کو سفوگیشن جس کو کہتے ہیں ٹائگر کول ملا کے کیا کہیں کی موڈی کے لیے دو ہزار چوبیس بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے بہت مشکل ہوتا رہا ہے دن بہ دن مشکل ہوتا جا رہا ہے راجبر کے آنے سے یوگی کو اور ایک آدمی کھڑا کر دیا جس نے یوگی کو یہ کہہ دیا کہ آپ کو یگیا کرنا ہے تو مندر میں کریے چلم میں مت کریے یوگی کے اوپر ڈیریکٹ اٹیک کرنے والا راجبر آج یوگی کے ساتھ کیمیڈیٹ میں بیٹھے گا تو یوگی وہ جواب تو دے گا برا تو لگتا ہے صاحب جی لیکن ان کے امیش شاہ کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے شہرط پوار کا اہنکار کو توڑ دیا اس کا جو بھتیجہ ہے وہ ہمارے ہاں ڈیپٹی سی ہم نے اوڈا تھاکرے کی پارٹی توڑ دی ہم نے جو ہے اتر پردیش میں ہم تئی جو ہے بیکپورٹ کی پولٹک سفن ہو رہے ہیں راشتروادی کانگریز کے کارکرتا امیش شاہ اور نریندر موڈی اور دیویندر فٹنیویس کی فوٹو کی پوجا کر رہے ہیں وہ دھنیواد دے رہے ہیں کہ اتنے دنوں سے بھرہٹا چار کر کے پارٹی کو بجنام کرنے والے سامنتی روئیے کے تحت دادا باپ بیٹا پھر لگاتار وہی امیلے وہی ایم پی یہ تمام کنبہ چلا گیا پارٹی کلین ہو گئی نئے لوگوں کو چانس ملے گا نسی پی دنیواد دے رہے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں مہارات پر الٹا ہونے والا ہے یہ جس کا اہنکار توڑنے کی بات کرتا ہے اس کے ہنکار سے ہی تو پچھلی بار سرکار نہیں بنی جی ٹیگر آپ نے آج دو پرمکھ باتیں کہیں آپ نے یہ کہا کہ موڈی جی کے لیے جو دور ہے دو ہزار چوبیس کا وہ آپ کو جو راستہ ہے بہت مشکل لگ رہا ہے آپ کو اور آپ کا کہنا تھا کہ دو سو سے کم موڈی جی جا سکتے ہیں ایسی ستھی میں تیسری بار شپت لیں گے نہیں لیں گے یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے ایک بات آپ نے اور بہت امپورٹنٹ گئی کہ یہ جو اپوزیشن جیونیٹی ہے یہ دھیرے دھیرے اس کی سٹرنٹھ اور بڑھے گی اور ہمیشہ جتنی کوشش کر لیں کیجریوال ممتا خلیش کو الگ کرنے کے لئے اب یہ الگ ہونے والے نہیں ہیں کیونکہ ٹائم بھی بہت کم ہے اب کچھ مہینے بچے ہیں تو اس لیے جو سینیاریو دیکھتا ہے جو بگ پچر دیکھ رہی ہے وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ ایڈوانٹیج اپوزیشن ایڈوانٹیج دیفنیٹلی ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج ٹائگر آپ آئے آپ نے سمیں نکالا اور آپ نے روشنی ڈالی آپ نے جہاں جہاں جو باتیں بتائیں بہت سی پردے کی پیچھے کی باتیں جو تھی مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں آڈینس کو ایک آئیڈیا ملا ہوگا کہ دو ہزار چوبیس کا فائنل کس طرف جا رہا ہے کس دشا کی اور بڑھ رہا ہے ٹائگر آپ آئے بہت بہت شکریہ تینکو سو مچ ٹائگر آپ آئے